ابھی ہم ذرا بات کریں گے وہ ذرا بات کریں گے پروونچل پولٹکس کے حوالے سے خاص طور پر سندھ کی سیاست میں مسلسل جو ہمیں حلچل نظر آ رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے جی بلکل حلچل نظر آ رہی ہے ایک طرف ابھی کچھ در پہلے بھی ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جناب کابینا میں چینجز عرباب غلام رحیم کو جو معاملے خصوصی برائے سندھ افیرز بنا دیا گیا دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکیم پاکستان سندھ حکومت کی کارکردگی پر ساراپا احتجاج ہے اور وفاق بھی سندھ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں اس بات کا واضح اظہار بھی کیا جا رہا ہے بلکل جی اور اب شفاق اب تو وفاقی حکومت سندھ امن امان کی بگردی صورتحال اور ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے بھی کافی طرح سرگرم ہوگی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہم نے کچھے کے علاقے میں جو بس صورتحال تھی وہاں پر جو جس طریقے سے ڈاکووں کا راج اس حوالے سے آپ کو بھی بتایا اچھا اس تمام تو صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ وفاقی اداروں کے ذریعے ایکشن پلان بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صوبے میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے انتظامی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے سمگلنگ ہو منشیات کی روک تھام ہو اور بد انتظامی ہو ان کو بھی ختم کرنے کے لیے وفاق اپنا کردار ادا کرے گا جی بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر آزم عمران خان سے سندھ سے تعلق رکھنے والے آرکان اسمبلی کی ملاقات میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں وزیر آزم نے گرین لائن کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنانے اور سندھ پیکج کے تحت منصوبوں میں تیزی سے کام کرنے کی ہدایت بھی کی ہے بلکل جی ریسی والے سے مزید بات کریں گے رانوما ایمکی ایم کور نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے کور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر صویرہ کو وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سندھ میں ڈاکو راج کے خات میں جو منشیات کی سمگلنگ ہے اس کی روک تھام اور بد انتظامی پر وفاق نے کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اس بار کتنے پر امید ہیں کیونکہ سمہا ہو چاہیے آپ ان کے تحادی ہیں لیکن آپ کی گریونسز رہی ہیں کہ جن پیکجز کا بیلان کیا گیا وہ پیکجز سمہا ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کتنے پر امید ہیں اب اس بار وفاق کے پاس آئین میں بھی پرویجن ہے اور ہمارا تو وفاق سے بہت عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت صوبہ سندھ میں موجود بے انتظامی کو سندھ اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے کراچی حیدر آباد سمید سندھ کے شہری علاقوں میں سندھ حکومت کے موتا سب ترزی عمل کے اوپر وفاق اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں اور وفاق اگر کوئی سندھ میں یہ بے انتظامیہ لا قانونیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اخدام کرتا ہے تو ہم وفاق کی حکومت کے ساتھ ہوں گے ساتھ ساتھ سندھ کی صورتحال پر جو اخدامات کیے جا رہے ہیں اس سے متعلق کیا وفاق نے آپ کو اعتماد کو لیا ہے ہم وفاق کی حکومت سندھ میں بہتری لانے کے لیے سندھ میں انتظامی اور سرکاری کرپشن کے خاتمے کے لیے سندھ میں جرائم کے خاتمے کے لیے وفاق کی حکومت جو بھی اخدامات کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے اچھا کمر صاحب یہ تو کسن پیپلز پارٹی آئندہ بلدیات اور عام انتخابی انتخابات میں شہری لاکھوں کو لے کے بھی کافی زیادہ کامیابی کے دعوے کری سپیسیفکلی کراچی کے حوالے سے لوگ بھی ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی سے بھی کافی لوگ نے ان کو جوائن کیا تو اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کا حق بھی ہے اور وہ اپنے دعوے کرتی بھی ہیں تو اس سے اہم کیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ کراچی کے لوگوں کا اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جسے چاہیں چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں یا وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں کہ وہ جن امیدواروں کو بہتر سمجھتے ہیں جن ساسی جماعتوں کو بہتر کر سمجھتے ہیں ان کو ووٹ دیں ہم اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے ہم اپنا منشور لے کر چل رہے ہیں اور ہم صوبائی اپنا بلدیاتی انتخابات میں بھی اور وفاقی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی اپنے منشور کے مطابق ووٹ مانگیں گے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا کمر نوید ہم سے بات کر رہے تھے ہو جائر ہے کہ امکیوم پاکستان کا اپنے تحفظات ہیں اور اس حوالے سے وہ تذکرہ کرتے ہیں اسے ان کی پولیٹکس میں ان کا بھی عام کردار ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر